السلام علیکم ناظرین سال 1964 اس حوالہ سے بڑا اہم تھا کہ اس سال مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر اردو فلموں کی تیاری پر زہر دیا گیا اس سال مشرقی پاکستان کے پرڈیوسر وہاں کے علاوہ مگر بھی پاکستان کی مارکیٹ میں بھی اپنے پاؤں مضبوط کرنا چاہتے تھے اسی لیے مشرقی پاکستان میں وسیع پیمانے پر اردو فلموں کی تیاری کا آغاز ہوا قومی زبان ہونے کی وجہ سے مگر بھی پاکستان کے فنکاروں سے بھی استفادہ کیا گیا اور فلمی سنت میں ترقی کا ایک نیا آغاز ہوا فلم کا کامیاب یا ناکام ہونا فلم کی قسمت ہے مگر مشرقی پاکستان کے پرڈیوسرز کا یقینا یہ ایک جورت مندانہ قدم تھا تو آج جو فلم ہم لائے ہیں یہ 1964 کی 29 فلم تھی جس کا نام تھا یہ بھی ایک کہانی ریویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں فلم کمپنی لطیف آرٹ پروڈیکشن کے تحت تیار کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار ایس ایم اے لطیف تھے جس کی کہانی زیڈ آر مانی نے لکھی فلم کی ہدایتکاری ایس ایم شفی نے کی جس کی اکس بندی کا کام سادھن رائے نے کیا اردو زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان دھاکہ میں تیار کی گئی اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جہر دکھائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں فلم کے نمائیہ اداکاروں میں چترا سنہا حارون نینہ شانتی رائے وحاب بابو مشتاک عرفان اور مصبہ شامل تھے اس فلم کا میوزک کیسے اور کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پایا آئیے آپ کو بتاتے ہیں فلم کے گیتوں کی شاعری فلم کے مصنف زیڈ آر مانی نے کی جن کا میوزک ایک نئے موسیقار کریم شہاب الدین نے ترتیب دیا گلوکاروں میں فردوسی بیگم انجمن آرہ فریدہ یاسمین فوزیہ یاسمین نینہ شاہین نور جہان بشیر احمد اور عبدالحادی شامل تھے یاد رہے کہ یہ نور جہان مگر بھی پاکستان والی میڈم نور جہان نہیں تھی اس فلم میں کتنے گانے شامل کیے گئے اور ان گانوں کو کن گلوکاروں نے گایا آئیے دیکھتے ہیں نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں بشیر احمد نے دو عبدالحادی نے ایک انجمن آرہ نے ایک اور فردوسی بیگم نے ایک سولو گیت گایا جبکہ فردوسی بیگم اور عبدالحادی نے ایک فردوسی بیگم اور نینہ شاہین نے ایک فریدہ یاسمین اور فوزیہ یاسمین نے ایک دو گانہ گایا اس کے علاوہ فردوسی بیگم نور جہان اور نینہ شاہین نے ایک ٹریو گایا ان گانوں میں بشیر احمد کے کیوں بے نکاب سامنے آئے آ کر لبھا گئے سنو سنو سرکار عبدالحادی کا جینا نہیں ہے آسان انجمن آرہ کا مست ہے شباب ذرا مسکرائیے فردوسی بیگم کا میرے سنم تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے فردوسی بیگم اور عبدالحادی کا اے میرے ہم سفر پیار کی ایک نظر فردوسی بیگم اور نینہ شاہین کا رات سوہانی آئی ہو سنگ جوانی لائی ہو اوہ ہو فریدہ یاسمین اور فوزیہ یاسمین کا سن او متوالے یہ دنیا ہے چار دنوں کی فردوسی بیگم نور جہان اور نینہ شاہین کا ناچ رہی ہے بہار دل میرا ہے بے قرار یہ بھی ایک کہانی نامی اس فلم کو 26 جون 1964 بروز جمعہ کو پاکستان کی عوام کے لیے پیش کیا گیا کس سینما میں ریلیز ہوئی یہ بات ہنوز راز ہے مگر یہ پتا چل سکا کہ اس فلم نے چار سے آٹھ ہفتے بزنس کیا اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل نہ ہو سکی تو ناظرین یہ تھا فلم یہ بھی ایک کہانی کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ